تو ٹیلی پتی کے ذریعے سے آپ دوسروں کا ذہن میں جو خیالات ہو رہے ہیں اس کا آپ پڑھ سکتے ہیں دوسروں کے ذہن کو جیسا نیورانس کے آپ کے جو ہے اتنا انٹریکٹ کرتے ہیں اور ٹیلی پتی کے ذریعے سے برین واشنگ کی جاتی ہے آپ نے برین واشنگ کا لفظ سنا ہوگا یہاں پر جو سپائز ہیں اور دوسرے جو چیزیں ہیں بعض افتہ ڈپارٹمنٹ ہے انٹلیجنس کا جو ہے ہر حکومت میں ہے خود یہاں بھی ہے برین واشنگ یہ ہے کہ پہلے سے ہی جو ان کے خیالات ہیں وہ خیالات کو ان کو ختم کر دیا جائے واش آؤٹ کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں برین واشنگ یہ نیورانس سے آپ کر سکتے ہیں برین واشنگ حالانکہ یہ بہت ہی کم عرصے تک اس کا اثر باقی رہتا ہے لیکن جتنے عرصے تک رہتا ہے اس سے اتنے عرصے تک جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو ان سے اس تباہی کے لئے برین واشنگ ہو رہی ہے اور برین واشنگ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے پروپاگنڈا جو پروپاگنڈا ہوتا ہے جی وہاں بھی جساں پروپاگنڈا ہے جس میں یہ ناجائز ہے یہ ناجائز ہے یہ ہے یہ ہے یہ مت کرو وہ مت کرو فاتحہ مت دے ہو یہ مت کرو یہ سارے کے ساری برین واشنگ ہوتی ہے جو بھی ریاض میں جاتے ہیں جو وہاں پر سفر کرتے ہیں وہاں پر ان کی بازافتہ جو ہے وہاں پر برین واشنگ کی جاتی ہے تو واپس آنے کے بعد ان کے اعتقادات میں کافی تبدیلی ہو جاتی ہے اس طریقے سے لیکن اگر آپ مستحکم رہے اور امام زمانہ کی خیاضت آپ کے سامنے رہے تو اس برین واشنگ کا اللہ کے فضل سے کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے سلوات بر محمد بھالی محمد ہم سرات مستقیم پر باقی رہتے ہیں اب اس برین کا جو میں نے جو فنکشن کیا ہے سوچنا سمجھنا ادراک تخیل وغیرہ اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں ہر ایک کا ذہن برابر نہیں ہوتا ہر ایک کے ذہن کے لیولز ہوتے ہیں تو ذہانت کا لیول جو ہے آپ معلوم کرنے کے لیے کس لیول پر ہے اس کے لیے سیکالوجی میں ٹیکس ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ذہانت کس لیول کی ہے اور کس لیول سے بات کرنا چاہیے لیکن ہم جیسے لوگ جنہوں نے تقریباً تیسے چالیسے پچاس سال تک بچوں کو تعلیم دی ہے سورت دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ جو ہے کس قسم کا انسان ہے اور کیا کس قسم کی امید ارکھی جا سکتی ہے سورت سے انسان کو پہچھانا جا سکتا ہے تو نفسیات کی ترقی اور اس طریقے سے یہ انسان میں اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کو پہچھاننے لگتا ہے تو یہ تو اس کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے ذہن کی ترقی کے لیے اس کے لیے پریسائس ٹھنکنگ کی ضرورت ہے ٹھنکنگ مسلسل سوچتا رہے انسان پریسائس ٹھنکنگ اور ڈسکشنس میں حصہ لے جائے آپس میں ڈسکشنس میں حصہ لے پریسائس ٹھنکنگ میں ہے اور اس کے علاوہ اپنے خوم کی ہسٹری یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سلوات اور محمد والے محمد ایسی خوم جہاں پر مسلسل صاحبان و فکر و نظر پیدا ہوئے ہیں اور جنہوں نے کام کیا ہے وہ خوم میں جو ہے بڑے ذہین لوگ پیدا ہوتے ہیں اسی لیے بغیر کسی ایگزائجریشن کے میں کہہ سکتا ہوں کہ شیعہ خوم جو ہے بڑی ذہین ہوتی ہے اس لیے ذہین ہوتی ہے کہ ان کے سامنے جو ایگزامپل سینجرز ان کے سامنے جو ہسٹری ہے وہ ساری ذہانت وہ ان صاحبان ذہانت کی ہیں جنہوں نے اپنے ذہن کا استعمال کر کے انسان کے سوچ میں تبدیل لالی اور انسان کے سوچ میں انقلاب پیدا کیا سلوات بر محمد والے محمد تو یہ یہ ایسے لوگ صاحبان فکر و نظر ہمارے پاس اور جس کی وجہ سے جو ہے اس قوم میں مستسل جو ہے اسکالرشپ ہے اس قوم میں مستسل جو ہے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے اور بڑے بڑے علماء ایسے پیدا ہوئے اور آج تک پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے بڑے نامبر کام کی ہیں جتنے مورقین ہیں خیر مورقین کو چھوڑیے وہ لوگ جو شاعری سے واقف ہیں دیکھیں کہ اردو شہرہ میں کتنے شیعہ تھے کل کے ککی منجل سے میں انشاءاللہ زوخ لطیف میں بیان کروں گا کہ کتنے شہرہ جو ہے غالب اور میر اور ان سب کس آپ پوری لس دیکھئے ناسے خاتے شہرہ ایک لمبا سلسلہ آپ کو شہرہ کریں آرٹسٹ کو لیجئے کہ آپ کا لمبا سلسلہ آرٹسٹ کا جہاں لیجئے اور ایون گوئیوں کا سلسلہ لیجئے کہ بڑے گوئی ہیں جو ہے بڑے استاد بڑے غلام علی خان وغیر خیر یہ منجلس میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے لیکن کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر آپ ایکسپرس میں آپ دیکھیں تو وہ ایکسپرس میں بھی آپ کو جہاں سائنسدانوں کی تیرسٹ میں آپ دیکھئے کہ جو ہے بڑے بڑے جو سائنسدان گزرے ہیں جو ہے اس زمانے سے لے کر اب تک جو ہے انہوں نے کیا کیا کانٹریبیوشن کیا ہے اس کے اندر جو ہے تو اس طریقے سے یہ صاحبان فکر و نظر جو ہے سپنا یہ پیداوار ہیں ذہن کی جو ہے اور اس قوم کی پیداوار ہیں جس کے پاس ہسٹری رہتی ہے جو ہے اور ہمارے پاس ہسٹری ہے اور ہم نے ہسٹری کو نہ تو مسخ کیا ہے نہ تو اس کو ڈائلیوٹ کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے بلکہ جیسے کا ویسا لے لیا ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ مجال اس کا سلسلہ جارہی ہے حسین ابن علی کا اللہ کے فضل سے دو مہینے آٹھ دن تک آپ کو مستسل اس کی ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ آپ اپنی ماضی کو بھولانا سکیں اور اس ماضی کی مدد سے مستقبل کی تعمیر کر سکیں سلوات بار محمد علیہ حمد یہ ذہن کی ترقید ہے ذہن کے اس محلال کے کیا وجوہات ہیں ذہن کے اس محلال کے وجوہات یہ ہیں کہ انسان بلکل ناکارہ ہو جائے سکتا جی لہو لہب میں اس طریقے سے گرفتار ہو جائے کہ اس کو اور کسی چیز کا خوش نہ رہے جائے سکتا جی زیادہ کھانا انسان کے لیے اس کی انٹریلیجنس کو برباد کرنے کے لیے بہت کافی ہے جی معاویہ اتنا کھانا کھایا کرتے تھے تاریخ میں کہ ایک پلیٹ کے بعد دوسرا پلیٹ ان کی کبھی بھوک بند ہی نہیں ہوتی تھی یہ مستقبل کھایا کرتے تھے اس کے مقاویلے نے امیر المومنین کے جزا دیکھئے جو ہے ہمارے جو قائد ہیں دو سوگے روٹی کے ٹکڑے جس کو بھگو کر کھانا پڑتا تھا اور اس کو توڑنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا پڑتا تھا وہ دو سوکے روٹی کے ٹکڑے دن بھر روزہ رہ کر وہ کھایا کرتے تھے جی تو یہ تو زیادہ کھانے سے مرقن کھانے سے امیر المومنین کا ارشاد یہ ہے کہ اپنی پیٹ کو بکرے کی خبر مت بنا ہو جائے تو اسے ایک ذہن پر اثر پڑتا ہے اور جو ہے وہ thinking پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے تو یہ example جو ہے intelligence کو آگے بڑھانے کے لیے اور کہ ایسے لوگوں کا ساتھ جو intelligent تھے جس اور اس کے علاوہ ذہن کی ترقی کے لیے جو طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے اپنے ذہن کو حکمت سے مالا مال کرو جائے جی تو اپنے ذہن کو حکمت سے مالا مال کرنے کا مطلب کیا ہے اور حکمت کیا چیز ہے جی تو حکمت کی متعلق کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ تاکہ حکمت کی باتوں سے جی اپنے آپ اپنے ذہن کو آپ ہمیشہ مزین رکھئے حکمت کی باتوں سے بجائے اس کے کہ لوگوں کی غیبت کی جائے اور ادھر ادھر کی بیکار بکواس کی جائے مولا کہتے ہیں کہ حکمت کی باتیں کیا کرو جائے تو حکمت کیا ہے قرآن کی چند آیتیں آپ کے سامنے اِنَّا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الْعَرْضِ وَاِقْتِلَافَ اللَّيْلِ وَنْنَهَارِ آیاتٌ لِعُولِ الْعَلْبَابِ جی کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی یہ سب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان فکر و نظر ہیں اُلُو الْعَلْبَابِ ایک کیاٹیگری ہے وہ ان لوگوں کی جو صاحبان فکر و نظر ہیں اور جو سوچتے رہتے ہیں جہاں نے کہا کہ اپنے ذہن کو حکمت سے بھر دو جائے یہ اُلُو الْعَلْبَابِ کی تحریف ہے اور آگے چلکا خوران جو ہے اُلُو الْعَلْبَابِ کے سلسلے میں کہتا ہے کہ وَاللَّذِينَا عباد اللہ ہے وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اور رات میں دن میں ہمیشہ عبادت کے علاوہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اس کائنات کیسی بنی ہے اور کس طریقے سے بنائی گئی خلقہ سماواتی والعرض پر وہ سلسل سوچتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تُو نے اس کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا اللہ ان کو اُلُو الْعَلْبَابِ کہتا ہے اور یہ حکمت کیا ہے حکمت کے لیے سورہ جمعہ کی آیت آپ پڑھئے کہ حکمت وہ چیز ہے جس کی تعلیم انبیاء دیا کرتے تھے رسول کی فہم یہ تھا کہ ایک قرآن اور حکمت کی یو لے محمل کتاب الحکمہ وَإِن قَانُم مِن قَبْلَ الْعَفِظِ عَلَالٍ مُبِين حکمت کی تعلیم دینا اور اس کے علاوہ کہتا ہے اللہ ہے کہ جس نے اللہ اس کو حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے جی تو حکمت ہرے کے لیے نہیں ہے اور جس کو حکمت جو حکمت حاصل کرتا ہے جی انہیں اس نے خیرِ کثیر کو حاصل کیا جو ہے تو حکمت کا حاصل کرنا جو ہے خیرِ کثیر ہے اور یہ حکمت کا مرکز کیا ہے جی حکمت کا مرکز حکمت کا مرکز وہ خرآن جس کو حکمت کا مرکز کہہ رہا ہے وہ حکمت کا مرکز سورہ زخرف کی چیز آیتیں ہاں میم والقرآن المتین ہاں میم والقرآن المتین اِنَّا ذَلِقَ فِي أُمُّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُنْ حَكِيم صلوات برمہد مالکہ اِنَّا یہ کہہ کہ یہ خرآن حامیم یہ سورہ زخرف کی آیتیں ہیں کہ ہم نے خرآن کو نازل کیا عربی میں تاکہ تم سمجھ سکو لیکن اصلِ خرآن جو امُّ الْكِتَاب ہے جو ہمارے پاس ہے اور جو حکمت سے بھراوا ہے عَلِيُنْ حَكِيم تو یہ کیا اللہ ہے اللہ عَلِيُنْ حَكِيم ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس ہے یعنی اللہ ریفر کر رہا ہے اس حکمت کے طرف عَلِيُنْ حَكِيم اس کے پاس ہے جو عَلِيُنْ حَكِيم ہے جو ہے عَلِي جو ہے نام ہے اللہ کا بھی اور عَلِي نام ہے عَمِيرُ الْمُومِنِينَ کا بھی عَلِي کے معنی بلند صلوات بر محمد و عَلِي محمد تھوڑا سا مولا کے فضائل جو ہے تو اللہ اپنے لئے کہتا ہے عَلِيُنْ عَزِيم جی آئیت اور کرسی میں آپ کرتے ہیں عَلِيُنْ عَزِيم جو ہے اللہ اپنے لیا عَلِيُنْ عَزِيم اور یہاں اس حسنی کے مطالق کہا عَلِيُنْ حَكِيم یہ حکمت والی تو یہ حکمت والی کتاب جو ہے وہ عَمِيرُ الْمُومِنِينَ کی ضائعت ہے جو حکمت کا جو ہے سر چشمہ سلوات والمحمد والمحمد تو ان سے وابستہ رہنا حکمت سے وابستہ رہنا ہے اور ان سے اقتلاف کرنا حکمت کے خلاف ہے جی تو ہمارے پاس حکمت کا یہ خزانہ عَمِيرُ الْمُومِنِينَ کے جی جو اخوال ہیں اور عَمِيرُ الْمُومِنِينَ کی جو کتاب ہے نجد البلاغہ اور ان کے اخوال کا جو مجموعہ ہے وہ پڑھئے بڑا بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس عَمِيرُ الْمُومِنِينَ کی دعائیں روحانی خزانہ ہمارے پاس عَمِيرُ الْمُومِنِينَ کی دعائیں وہ دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں دعائے مشلول ہے دعائے استشیر ہے دعائے کمائل ہے اور جو آپ پڑھتے ہیں روزانہ تقریباً وہ ساری کے ساری دعائیں اس میں دیکھئے مخامات کیا ہیں اس کے بعد میں اپنے خدبے میں جو پڑھا کرتا ہوں وہ سورہ سباہ دعائے سباہ کے تکڑے ہیں آپ لوگوں معلوم نہیں کہ اس سے میں شروع کرتا ہوں یہ پڑھتا ہوں اپنے خدبے مشروع سے پہلے یا اللہ تو اپنی اپنی خود اپنے اپنا آپ ثبوت ہے دلیل تو خود اپنی دلیل ہے تجھے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ثابت تو خود اپنی دلیل ذاتی تو اپنی ذات کی خود دلیل ہے اور تنظران مجانس مخلوقات جنسیات سے تو الگ ہے اور مبرہ ہے وہ جللان ممان ممان تے کیفی آتی اور جتنے تبدیلیاں ہیں وہ تبدیلیاں کچھ اپنے نہیں ہیں یا من خروبہ من خطرات زنون یا اللہ تو جو ہے ہمارے جتنے شک ہیں اس سے بہت خریب ہے اب بہت دال لحظات لیون لیکن آنکھوں سے بہت دور اپنی یہ دعا سبا کے جو مقامات ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین توحید کے مطالق جو ان کے ارشادات ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیکھو آنکھوں دیکھا حال بیان کر ہیں اس لئے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے اور علی کو کوئی نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور مجھے کوئی نہیں پہچانا سوائے اللہ کے علی کی جو ہے تو اللہ کو پہچاننے کے لئے اور مولا فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نہیں دیکھا ہوں مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے دعا وں کا پڑھی ہیں اس کے اندر زبردست دعا ہے دعا ہستشیر بھی ویسی ہے دعا کمیل میں بھی توحید کی مقامات ہیں یہ سارے مقامات امیر المومنین کے عطا کردہ ہیں ان کے نفس کی ترقی کے لئے سارے یہ ذہنہ اور نفس کی ترقی اس کے بعد میں نے کہا شعور کی ترقی کے لئے اخلاقی خدروں کی ضرورت ہے دو پوائنٹ صاحب کے سامنے اور ارس کروں گا ابھی اتنی گنجائش ہے تو اخلاقی خدریں تو اخلاقی خدریں کیا ہیں جی تو اخلاقی خدریں وہ ہیں جس میں انسان اپنے لئے تعیونات عارض کرتا ہے تعیونات مخرر کرتا ہے اپنے لئے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ اخلاقی خدریں تو یہ اخلاقی خدریں یہ کیا مذہب کا حصہ ہے یا انسان کی فطرت کا حصہ ہے شوپن ہاور بہت بڑا فلوسفر تھا تو شوپن ہاور کا کہنا یہ ہے کہ اخلاق خدریں وہ انسان کی فطرت کا حصہ اللہ نے انسان کی فطرت میں اخلاق خدروں کا اس کے کیا ہے اس کے یہ ہے کہ دوسروں کے اختیارات انسان کی ذمہ داریاں اس کی اخلاق کے حدیعے کہ انسان اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت کرے دوسروں کے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس اخلاق خدروں کے یہ بانڈری اس کے اندر ہی اخلاق خدریں اور اخلاق خدروں کا بہت بہترین مثال دعا مقارم الاخلاق امام زین اللہ علیہ السلام کی ہمارے چوتھے امام کی دعا ہے ایک ماسٹر پیس ہے سیکالوجی کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے کہ انسان کو کیا خدریں ہیں مولا فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرے ذمہ بہت سے حقوق ہیں اور ایسے حقوق ہیں جن کو میں بھول چکا ہوں دیکھیں امام کہہ رہی ہمارے لیے امام کسا بھول دیجئے ایسے حقوق ہیں جن کو میں بھول چکا ہوں یا اللہ تو ان حقوق کو مجھے اس کی یاد دے ہی کر کر میرے فرض کو پورا کر دے جائے تاکہ میں وہ حقوق کو ادا کر اگر حقوق کو ادا نہ کر سکوں تو مجھے بخش دے جائے تو حقوق کی ادائیگی کا مقام اور مقارم اخلاق میں انسانی حقوق دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی حدیں کیا ہیں انسان کی حدیں یہ ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف سی یہ ہماری انسانی حدیں عیسار اور خربانی جانور میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جانوروں میں عیسار اور خربانی نہیں ہوتا ہے بچھو کو کا کٹنے کے سوا کوئی دوسرا کامی نہیں ہے جتنے بھی بربریت کے اور تشدد کے اس وقت اظہار ہو رہا ہے وہ سب جو ہے وہ اخلاق کی گراوٹ کا رتیجہ ہے انسان کو اپنے مقام سے گرے کی وجہ سے ہے تو بربریت اور اخلاق حدوں کا بہت امپارٹن مقام یہ ہے کہ انسانوں سے انیماؤسٹی سے پرہیز کرے دشمنی سے انسانوں کی دشمنی سے ہر ایک کے ساتھ عیسار کا سلوک اور کسی کے ساتھ دشمنی نہیں اب یہ دیکھئے کہ کربلا کے جتنے واقعے آتے وہ سب دشمنی کے مظاہر ہیں کہ اتنی دشمنی جو جانوروں میں جیسی دشمنی ہوتی ہے انسان میں دشمنی آتی ہے وہ اخلاق کے بالکل خلاف ہے اب اخلاق کے مطالق اگر آپ غور کرنے لگے تو کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کے بہت سے possibilities ہوتے ہیں جیسے کہ بہت بہت سے راستے بہت سے امکانات possibilities ہوتے ہیں جیسا میں بیٹھا وہاں ہوں اور شام کا وقت ہے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ کروں تو ہمارے دماغ میں اس میں کیا کروں چاہ پی جائے باہر جا کے واک کیا جائے یا دوستوں سے بات چیت کیا جائے یا کتابوں کا متعرہ کیا جائے یا مجلس میں جائے جائے یہ سب چیزوں میں جب آتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں quantum possibilities جائے سب quantum theory کا quantum possibilities انسانی ذہن وہی quantum possibilities کا تو اس میں سے آپ ایک کو چوہ سب